اسلام علیکم دوستو نیور سٹاپ لرننگ یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل کرونا وائرس کی بباد دنیا بھر میں پھیل چکی اور دنیا بھر میں لاکڈاؤن کی صورتحال ہے اور اسی طرح پاکستان میں بھی آج کل لاکڈاؤن چل رہا ہے حالانکہ سمارٹ لاکڈاؤن چل رہا ہے لیکن لاکڈاؤن چل رہا ہے جس کی وجہ سے آج کل جو باربرز ہیں وہ بڑے ناپیاد ہو چکے ہیں تو لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے تو مجھے بھی ظاہر ہے مشکلات کا سامنا تھا تو اپنی بیرڈ بنوانے کے سلسلے میں میں بڑا یعنی الجن کا شکار تھا تو ایک دو دن تو میں نے ایک دو دفعہ باربر کو اپنے گھر میں بلا کے اپنی بیرڈ کی سیٹنگ وغیرہ کروا لی تھی لیکن اب بار بار اب ان کو بلانا پھر تین تین چار چار دفعہ ان کو کالز کرنا کیونکہ یہ بھی مصروف ہوتے ہیں اب جون جون رمضان کے دن گزرتے جائیں گے عید نزدیک آتی جائیں گے تو یہ تو اور زیادہ مصروف ہو جائیں گے تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے لیے ایک ہیئر ٹریمر منگوا لیا جائے اور خود ہی اپنا کام کیا جائے ان دنوں لاک ڈاؤن کے دنوں میں تو میں پھر دراز والوں کی ویب سائٹ پہ گیا اور پھر میں نے وہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ من ہیئر ٹریمرز جو ہیں وہ سرچ اوٹ کی اور چیک کیا تو مجھے ان سب میں سے ایک جو ہے on the basis of ratings and review ایک ہیئر ٹریمر ملا اور پھر میں نے لوگوں کی reviews وغیرہ پڑے بڑی تعریف اس کی کی گئی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو مگوا لیتے ہیں تو میں نے پرسوں اس کو آرڈر کیا تھا ویب سائٹ پر تو آج یہ پہنچا ہے میرے پاس الحمدللہ تو میں نے سوچا کہ اس کا review آپ کو دیتا ہوں کہ یہ کیسا ہے تو یہ اس کا جو ہے وہ pack ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی packing ہے it looks pretty good from outside تو اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اندر سے یہ کیسا ہے اور اس کی functioning کیسی ہے تو چلے اس کو کھول کر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسا ہے تو friends میں نے box اس کا کھول لیا ہے تو یہ چیزیں ہیں آپ کے سامنے یہ اس کی charging wire ہے جو آپ کو اس box میں ملے گی اور یہ اس کو wash کرنے کے لیے اس کا liquid ہے یہ ایک چھوٹی سی bottle میں آپ کو مل جائے گا اس کو grease کرنے کے لیے کیونکہ بعض اگر تو ہوتا ہے کہ machines چل چل کر تو وہ ان میں frictionز ہی آ جاتی ہے تو اس کو lubricate کرنے کے لیے یہ اس میں oily liquid پڑا ہوئے اس کو lubricate کرنے کے لیے اور یہ جی جو اصل stuff ہے تو یہ ہے یہ یہ trimmer ہے جی دیکھ سکتے ہیں آپ کافی اچھی look ہے اس کی آگے سے یہ اس کا clipper بھی لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ اس کا button ہے اور یہ اس کا یعنی size کو adjust کرنے کے لیے کہ کون سے size میں آپ trimming کرنا چاہ رہے ہیں اگر یہ zoom ہو سکے دیکھیں 0.8 0.4 2.0 یہ اس کا size ہے کہ آپ اپنی beard کو کے size میں trim کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ adjusting آپ کیا سکتے ہیں کہ knob موجود ہے اب اس کے plastic cover سے نکال کے دیکھ رہتے ہیں اور یہ اس کو چلا کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیسا ہے تو یہ plastic sheet سے میں نے اس کو بہر نکال لیا ہے اس کو اب on کر کے دیکھتے ہیں یہ اس کا power button ہے اس کو on کر کے چک کرتے ہیں جی pretty good speed تو کافی اچھی ہے اور sound بھی اچھی ہے اس کا مطلب ہے کافی sharp ہے trimming بھی اچھے سے کر لے گا i hope امید تو یہ کی جا سکتی ہے تو دوستو ان دنوں میں انسان کو خود ہی نائی بننا پڑے گا کیونکہ آج کل جاموں کی تو دکانیں بند ہیں باربرز کی شاپس تو بند ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنی beard کے ساتھ اپنے بالوں کے ساتھ کوئی setting کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو یہ اس کے یہ دیکھیں یہ یہ گھوم جاتے ہیں یہ button اس کے تو کس size میں آپ نے کرنا ہے اور یہ اس کا آگے یہ جو clipper لگا ہوا ہے یہ بھی اس کو بھی آپ آگے drag کر کے اس کے size کو change کر سکتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے size کے مطابق آپ اپنے بالوں کو trim کر سکتے ہیں تو i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویسے میں online shopping اتنی کرتا نہیں ہوں لیکن میں نے کہا چلو try کرتے ہیں risk لینے میں کیا حرج ہے تب ہی تو چیزوں کا پتہ چلتا ہے انسان جب تک اپنی زندگی میں risk نہیں لیتا تو اس کو experience نہیں ہوتا different چیزوں کا تو thank you so much for watching my video اللہ حافظ موسیقی